شہر کے وارڈ دو جوتی نگر میں داماد نے سسور پر چاکو سے وار کر کیا گھائل اسپتال میں علاج جاری چورو کے وارڈ سنکھیا دو جوتی نگر میں شنیوار کو داماد نے اپنے ہی سسور پر چاکو سے حملہ کر گھائل کر دیا گمبر حالت میں گھائل کو راج کے بھرتیا اسپتال کے آپات کالنوار لائے گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے حملے کی اس واردات میں ویوہیتہ کا بھائی اور چاچا کے بھی چوٹ آئی ہے سوچنا کے بعد کوتوالی پولیس بھی موقع پر پہنچی گاؤں پھیپھانا نیوازی رمیش اپنے بیٹے دیپک بھائی منوز اور رشتہ داروں کے ساتھ پریوارک معاملے میں پنچائت کرنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا اسی وقت چاکو باجی کی یہ واردات ہو گئی جانکاری کے مطابق پھیپھانا نیوازی جوتی کی شادی سال دوہزار اٹھارہ میں چورو کے جوتی نگر نیوازی نیتیش کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد سب کچھ صحیح چل رہا تھا جوتی نے بتایا کہ اب سسورال میں اس کے ساتھ اس کا پتی اور سسور موبائل کی بات کو لے کر مار پیٹ کرتے ہیں شکروار کی رات کو بھی پتی نیتیش اور سسور شنکر لال نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی تھی جس کی شکایت اس نے اپنے پتا رمیش کو کی جس پر شنیوار کو اس کے پتا رمیش بھائی دیپک اور اس کے چاچا منوز سہیت انی رشتہ دار پنچائت کرنے چوروائے تھے اسی دوران داماد نیتیش نے اپنے پتا شنکر لال کے ساتھ مل کر اپنے سسور سالے اور کاکا سسور پر چاکو سے اور لاتھی سے حملہ کر دیا چاکو کے بار سے لہو لوان ہوئے رمیش کو اسپتہ لائے گیا جہاں اس کا علاق جاری ہے سید میں نے ملائی ہے کہپا میرا رات نا ماری پاپا ہو لیا کونی متر رویہ بہتا سب مہ آگا پاپا اور اندر بڑے ہیں پٹھتے ہیں مرے اسی ہوندر میں میں تاکیر سسرے بھی تیرنا بن چکتے ہیں مہا میںی پاپا اسے مردے مال دیا اور میں باہر ہیں کہ میں مولا رہا بھوچ چلائی کوئی میری ریلپ کرن مردے ہیں سارا دن من نیچے نیچے گیر رکھر بارج ہے تو تالا اوپر پیچھے سارا دن سرینی کرتا ہے